آگے بڑھتا ہے بڑی خبر ہے گریٹر نگر نگم آیوکت سے بھاچپا پارشدوں کے دوارہ مارپیٹ کا پورا مسئلہ ہے پولیس کے ٹیم پہنچی گریٹر نگر نگر نگم مکھیا لے چھوٹی کے دن بھی میئر کا کارلے کھلوا کر شروع کی جانچ پتال یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے دیوٹی نگر پولیس کر رہی ماملے کو لے کر پتال میئر کے دفتر میں ہی ہوئی تھی آیوکت سے مارپیٹ کی پوری گھتنا اگر شام کو بھاچپا کے پارشدوں نے گریٹر آیوکت یا دیمیتر دیو سنگھ سے مارپیٹ کی تھی صفائی غر مشاعروں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھئے گریٹر کمیشنر بسویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی خبر ہے اس کے بات سے ہی کل آپ کو یاد ہوگا ہڑکا تو مجھ گیا تھا گریٹر نگر نگر نگم آیوکت سے بھاچپا پارشدوں کے دوارہ مارپیٹ کا ایک پورا مسئلہ ہے پولیس کے ٹیم گریٹر نگر نگم مکھا لے پہنچ رہے ہیں چھوٹی کا دن لیکن میر کا کارلے کھلوا کر چارج پرتال شروع کی اب ابھی تک پولیس کو کیا جانکاری ملی ہے پولیس کے چارج کہاں تک آگے بڑی ہے حالانکہ وہاں پر پوچھتا جب لگاتار ہو رہی ہے چھوٹی کا دن ہے لیکن چھوٹی کے دن بھی چارج پرتال ہے وہ وہاں پر کی جا رہی ہے بڑی خبر جوٹی نگر پولیس مامنے کو لے کر پرتال کر رہی ہے میر کے دفتر جب میں ہی کل مارپیٹ کوئی تھی آئی کے ساتھ وہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی جب وہاں پر گہم آگہمی ہوئی تھی کل کی گٹنا کرم سے سبھی کرمچاری دویلت ہے کتیپے لوگوں کے ویوار سے جن سامانے کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے میں نے سبھی صفائی کرمچاریوں سے سبھی آفیس کرمچاریوں سے اپیل کیے کہ ہماری پراتھ مکتا جیپور کا عام ناغرک ہے جیپور کی عام صفائی ہے کرونا کے اس ویڈیڈ میں میں نے ان سے نمیدن کیا ہے کہ اپنی ارطال کو توڑے اور کل سے اپنا ریگولر کام پرارم کر دے اور اسی پر میرے سیوگی بھارت دکشت لائیو جوٹ چکے ہیں سیدھا اونی کرو کرتی ہوں بھارت پولیس پہنچی ہے مکھیالے کیا کچھ جانکاری پولیس کو ابھی تک ملی ہے آپ کی بات چیت ہو پائے کیا آدھیکاریوں سے دیکھیں بلکل دیپا آپ کو بتا دوں گی کل جس پرکار کا باقیہ نگر نگم گریٹر میں گھٹا اس کے بعد پولیس پرشاشن میں ایف آئی آر درج ہے وہ یہاں پر کرائی گئی ہے اور پولیس نے چار لوگ پارشدوں کے خلاف ایف آئی آر یہاں پر درج کی اس کے بعد پولیس پرشاشن ہے کہ جو ٹیم ہے وہ نگر نگم مکھیالے ہاں پر پہنچی اور لگاتا ہے جو چھان بین ہے وہ یہاں پر کر رہی ہے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے جو سپائی کرمچاری ہے اس پورے باقیوں کو لے کر ہڑتال یہاں پر کر رہے تھے اور پھر لار جو پولیس کے آلہ دیکاری ہے وہ نگر نگم مکھیالے میں اندر ہیں اس کے بعد کمیشنر کے یہاں پر بیان درج ہوئے اور جو میئر ککشی میں جس پرکار کا گھٹنا کرم کل گھٹا تھا اس کے سی سی ٹی پوٹیج بھی یہاں پر نکالنے کے پریاس ہے پولیس یہاں پر کر رہی ہے اس کے بعد جب ہوری پولیس ادھیکاری سے یہاں پر بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے پیکران میں فیلال بیان درج کرانے کا جو کام ہے وہ یہاں پر کیا جارہا اس کے علاوہ کمیشنر کے علاوہ میئر سہید جو پارشد اس وقت کملے کے اندر موجود تھے ان کے بیان بھی یہاں پر درج کیے جائیں گے اور کل تک کمیشنر کی اور سے تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی بات کی جائی تھی لیکن ایک نام اور اس میں شنکر شرما کا ایڈ یہاں پر کیا گیا ہے تو اب چار لوگوں کے خلاف کمیشنر کی اور سے اس پورے معاملے پر ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس سے پہلے گریٹر نگر نے مکھیالے کے بعد صفائی کرمچاری کو جو پردشن تھا وہ یہاں پر جاری تھا لیکن خود کمیشنر اپنے روم سے باہر صفائی کرمچاریوں کے بیچ میں آئے اور جس پرکار سے سہر کی صفائی ویستہ فلال دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو لے کر اس حرطال کو توڑنے کا انرود ہے صفائی کرمچاریوں سے کیا لیکن جس پرکار کا ہٹ ہٹو کل میر اور کمیشنر سہیت پارشدوں کے بیچ میں ہوا اس سے پوری طرح سے سہر کی صفائی ویستہ چرما رہی ہے ایک اور جہاں بی بی جی کمپنی کی اور سے حرطال کی جاری تو بھئی آج صفائی کرمچاریوں کی حرطال ہے بہاں پر ہوگی اس کا آلام یہ ہے کہ سہر میں جگہ جگہ کچھنے کے ڈیر دیکھنے کو مل رہا ہے بھئی ابھی تک کی بات کی جا تو کمیشنر ابھی تک کمرے کے اندر بیٹھے تھے لیکن ابھی پانچ میٹ پہلے ہی کمیشنر نگرنے مکھیالے سے ربانہ ہو گئے فیلال کوئی بھی پارشاد اور میر یہاں پر نہیں پہنچے ہیں لیکن فیلال ابھی بھی نگرنے گم مکھیالے میں پرار گرم کی استثیتی بنی ہوئی ہے لگاتا صفائی کرمچاریوں کل کے گھٹنا کرم کو لے کر روز یہاں پر بیادتا ہے پولیس بھی اپنا کام کرے اور پوریس گھٹنا کرم کو لے کر جو جاچ ہے وہ اشک نگر سارا انچارج ہے سوریند کمار کو یہاں پر سوپی گئی ہے اور انسنتان کے بعد ہی یہ پولیس کی ریپورٹ بتائے گی لیکن بھارت جو صفائی کرمچاری ہیں ان سے بھی لگاتا را بات کریں وہ حالک کی کلکسے میں دکھائی دے رہے تھے آج کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ کب تک کام پر واپس لوٹیں گے گھٹنا کرم کمیشنر کے ساتھ ہوا اس کے بعد جو صفائی کرمچاری ایسوشن کے عددکش ہیں انہوں نے ہرطال کرنے کی گوشت نہ کی انہوں نے کہنا ہے کہ جب تک پارشدوں کی گرپتاری نہیں ہو جاتی تب تک یہ ہرطال جاری رہ گی اس کا پیڑنام یہ لگ رہا کہ آج بھی سفائی کرمچاریوں نے کسی بھی پرکار کا کار اپنے چھتردائیگار میں جا کے نہیں کیا اور نگم مخیالے کے باہر آ کر دھرنا ہے آ پر دیا لیکن جس پرکار کی سہر سفائی ویوستہ دیکھنے کو ملے تھی اس کو لے کر جو خود کمیشنر تھے بہت چنچت دکھائی دیا اور خود کمرے سے باہر آ کر کمیشنر بھی خود سفائی کرمچاریوں کے بیچ میں بیٹھے اور انہوں نے اس گھتو روز کو توڑنے کا آہاں واہر ہیں ان کے بیچ میں کیا اور وہ ان کی بعد بھی سفائی کرمچاریوں نے پھلال مانگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفائی کرمچاریوں کے اور سے پورا تامجاہ میں کھٹا ہے یہاں پر کیا گیا تھا فرس سے یہاں پر بچائے گئے تھے سفائی کرمچاری یہاں پر موجود تھے لیکن جس پرکار کمیشنر نے ان کو آن کیا اس کے بعد سارے سفائی کرمچاریے باپس لوٹ گئے یعنی کل سے پھر سے سفائی بیوستہ کا جو کام ہے وہ پوری طرح سوچاریوں سے شروع ہو پائے گا کمیشنر کے آن کے بعد یہ سفائی کرمچاریوں نے اسے ہرٹال کو توڑا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اچھی بات ہے جس پرکار کے سفائی بیوستہ دیکھنے کو مل رہی تھی شہر میں وہ کافی لچر دکھ رہی تھی تو ایسے میں سفائی کرمچاریوں جو ہرٹال یہاں پر توڑی ہے وہ ایک اچھی پہل دیکھنے کو مل رہی ہے جی بلکل کمیشنر کے کہنے پر ہرٹال سے واپس لوٹے ہیں سفائی کرمچاری اس کے درکار بھی تھی لگاتار ساف سفائی کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر اس طرح کی سدھرنے پر بیٹھیں گے تو سفائی بیوستہ کا کیا ہوگا راجتھانی میں لیکن دوسری طرف پارشد ہے بھارت میئر نے کل صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ کمیشنر پر ہی آروپ ان کا یہ تھا کہ کمیشنر لوگ پریتا کے وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں پارشدوں نے کوئی مارپیٹ ان کے ساتھ نہیں کی ہے اب پارشدوں کا ترک سامنے آ رہا ہے پارشد آئیں گے کیا مکھیال ہے ان کو لے کر کیا جانکاری ہے دیکھیں فیلال کل جس پرگا کا گھٹنا کرم گھٹا تھا اس کے بعد ہم نے میئر ڈاکٹر سومیا سے بھی یہاں پر بھائی تھی ان کا کہنا ہے کہ جس پرکار سے بی بی جی کمپنی کی لگاتا ہے دو دن سے ہلتا چل رہی تھی ان کی بی کلپک بیوستہ کو صحیح طریقے سے سچالی روم سے چالی کرنے کے لیے کمیشنر کو بیٹک کے لیے کمرے میں بلایا تھا وہاں پر پاسواد ہی یہاں پر موجود تھے لیکن کمیشنر بی کلپک بیوستہ کرانے کو تیار یہاں پر نہیں تھے ایسے میں ناراج کمیشنر اپنے کمرے سے میئر کے روم سے باہر نے چل گئے ہاتھ اپائی جیسی کسی بھی پرکار کی گھٹنا ہے وہ یہاں پر گھٹت نہیں ہوئی اس کے بعد ناراج کمیشنر نے جو ہومگار تھے میئر کی سلکشہ میں لگے تو ان کو یہاں پر سسوینڈ کر دیا لیکن جس پرکار سے کمیشنر کا آروب تھا کہ میئر کے ککشو میں ان کے ساتھ پارشت نے بدسلوکی کی ان کو ہاتھ پکڑ کر روکنے کا پریاس یہاں پر کیا گیا جب کمیشنر نے اپنے ستاب کو بلائے تو ہومگار کے جوانوں نے ان کے ستاب کو بھی اندر آنے نہیں دیا اسی کے چلتے انہوں نے ہومگار کے چاروں جوانوں کو سسپینڈ کرنے کا آدیش ہے وہ یہاں پر دیا تھا تو کئی نہ کئی کمیشنر کی اور سے مارک پیٹ کا آروب یہاں پر لگایا لیکن میئر اور پارشت پوری طرح سے اس خبر کو پوری طرح سے گلت بتا لے کہ کسی پرکار کی ہاتھ پائی ہے وہ کمیشنر کے ساتھ یہاں پر نہیں کی گئی تھی لیکن پولیس کے دوارہ کس پرکار کی جانس کی جاتی ہے پولیس کیا سی سی دی پوٹیج نکالنے میں کامیاب یہاں پر ہو پاتی کیونکہ سی سی دی پوٹیج ایک ایسا پروف ہے جو یہ تیہ کر دے گا کہ ہاں کمیشنر کے ساتھ مارک پیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے پولیس کا جو انسواندان وہ یہاں پر جاری ہے دیپا جی بلکل فوٹیج بھی ہے فوٹیج میں سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ایکچول میں وہاں ہوا کیا تھا لیکن اب اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پارشدو کی پریشانی تو بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے بھارت ایف آی آر درچ کر دیے گئے ہیں تین کا نام آپ نے بھی لیا تین کے خلاف ایف آر درچ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کیا پریشانی بڑھے گی آگے اور پارشدو کی اب پارشدو کی طرف سے میر کی طرف سے اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے کیا کیا جائے گا ان کی طرف سے دیکھیں بلکل دیپا اگر پارشدو پر یہ آروپ سدھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کمیشنر کے ساتھ بھر سلوکی کی یا مار پیٹ کی تو ان کی پریشانی نچو تروپ سے بڑھ سکتی ہے کیونکہ کل کمیشنر کی اور سے جوتی نگر تھانے میں پریواد یہاں پر دچ کر رہا تھا کہ اس کے بعد پورے پہکرن کے بعد بھی سانتی دھاریوال نے خود میل کر کر ڈی ایل بی سے پورے ماملے کی ریپورٹ یہاں پر مانگ لیا اور کل جو ندیشک ہیں دیپاک نندی انہوں نے چھتی اوپ ندیشک کو پتر یہاں پر لکھایا اور پورے ماملے کی تتھا پر ریپورٹ مانگی ہے تو کئی نہ کئی ایک پریشن یہاں پر پراسدو پر جنریٹ یہاں پر ہوگا اگر آروپ یہاں پر سدھ دھاریوال پولیس جانس پرتال کر رہی ہے بھارت انتظار کرنا ہوگا کہ آخر پولیس کے ہاتھ کیا لگتا ہے اس کے بعد پورا ماملہ کس طرف آگے بڑھتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تاسا جانکاریوں کے لئے